ہم کیوں نہ مانگے کیوں نہ میں ہاتھ جوڑ کے لوگوں کو کہوں کہ آج کا ووٹ امپورٹنٹ ہے کیوں نہ میں لوگوں کو یہ آپ کو لگتا ہے آپ اپنے والد صاحب کے نقشہ قدم پہ اُبر پائیں گے بلکل کوشش تو کریں گے میرے والد صاحب ایک واحد ہے جن لوگوں نے سب سے زیادہ یہاں بے روزگاری کو دور کیا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گھر مونک کشمیر آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کنبلی الیکشنز کی گہما گہمی عروج بھی ہے ایسے میں اگر دیکھیں گے تو جتنے بھی پارٹیاں میدان میں آئی ہیں جتنے بھی کنٹیٹس اس میدان میں آئے ہیں سب اپنی اپنی کونشنسیز میں دور ٹو دور کیمپیننگ چلا رہے ہیں یا میٹنگز کر رہے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں سری نگر کے زڑی بال علاقے میں جہاں پہ اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو دور ٹو دور کیمپیننگ ہو رہی ہے نیشنل کانفرنس کے تنویر صادق صاحب کی جن کے والد صاحب اس سے پہلے یہاں پہ کئی بار ایم اے لے رہ چکے ہیں ان سے بات کریں گے تنویر صاحب آپ سے جانا چاہوں گی آپ زڑی بال کونشنسیز میں الیکشنس لڑ رہے ہیں کیا فیل کر رہے ہیں آپ کیسا لگ رہا ہے بہت اچھی فیلنگ ہو گئی آپ نے گھر سے لڑ رہا ہوں چوبیس سال ہو گئے مجھے اس زڑی بال کے ساتھ ان ٹچ رہنے ایسا نہیں ہے کہ میں کبھی دور ہوا ان سے اسی لئے میرے لئے یہ گر میں اور میرے سے زیادہ جو میرے یہاں کے لوگ ہیں ان کی خوشی کی بات ہے کہ ان کا جو یہ خواب ہے وہ آج انشاءاللہ پورا ہو رہا ہے کوشش کریں گے ان کے پاس مسائل بہت ہے ہر کسی نے اپنی اپنے وعدے کی اور اپنی جگہ چلے گے اسی لئے سیاست دانوں سے لوگ بہت خفا ہوتے ہیں بہت اللہ کا شکر ہے کہ جہاں جہاں میں گیا بہت اچھے سے عزت سے لوگ پیار سے پیار ملا ہر کسی سے عزت ملی اپنی طرف سے پورا ہنڈر پرسنٹ دیں گے اس کے بعد لوگوں تک چھوڑیں گے انشاءاللہ کی وہ پچیس تاریخ کو ہل کے بٹن کو دبا کے نیشنل کانفو کو جتائے اور مجھے بھی انشاءاللہ باری اکسرے سے جتائے تانویر صاحب اگر دیکھیں گے تو آپ کے والد صاحب جو ہے یہاں کے ایم ایل اے رہ چکے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے جب ہم نے بات کی تو کافی کنٹروپیوشن رہا ہے آپ کے والد صاحب کا آپ کو لگتا ہے آپ اپنے والد صاحب کے نقشق آدم پہ ابر پائیں گے بلکل کوشش تو کریں گے میرے والد صاحب ایک واحد ہے جن لوگوں نے سب سے زیادہ یہاں بیروزگاری کو دور کیا بہت سارے لوگوں کو یہاں نوکریہ دی لیکن اس وقت وہ حالات تھی جب نائنٹی سکس کا ماحول تھا جہاں بہت زیادہ حالات خراب تھی بہت کچھ کرنا بھی چاہتے تھے تو شاید نہیں ہو پائے بٹ اب زمانہ بدل چکا ہے اب لوگوں تک پہنچنا پڑ رہا ہے ہر ایک چھوٹے چھوٹے سے بڑے بڑے مسائل پورے کرنے چھوٹے چھوٹے ابھی جہاں جہاں سے میں جنگلیوں سے گیا چھوٹے چھوٹے مسائل من بیچاروں کا کوئی پوچھتاش نہیں ہے یہ جو دس سال جو ہوا جو دس سال سے اتنا ٹائم ہوا اس میں یہ جو ایک کھلا ایک ویکیوم بنا ہے اس ویکیوم کو ہمیں ختم کرنا ہے اور وہ ویکیوم تب ہی ختم ہوگا جب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی اور ان کی مسائلوں کو کلیئر کر سکتے ہیں وہ ہماری کوشش رہے گی سانیر صاحب ایک اور سوال میرا آپ سے رہے گا حال ہی میں پارلیمنٹ الیکشنز ہوئے جہاں پہ اگر ہم کشمیر کی بات کرے تو تین سیٹے یہاں پہ تھی دو سیٹے نیشنل کانفرنس نے اپنے نام کر لی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسمبلی الیکشنز میں نیشنل کانفرنس سیٹو پہ کبزہ جمائے گی بلکل ہمارا بہت اچھا جو گراؤنڈ پہ ہے بہت اچھا ریپورٹ ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں تک اپنے پروگرام اپنے ایجنڈا جتنا بھی ہمارا پروگرام ہے وہ ہم پہنچا ہے باقی پھر لوگوں تک ہے لوگ مالک ہے یہ جو باقی پولیٹیکل پارٹی سمجھتی ہیں کہ وہ خود مالک ہے وہ ان کی بڑی گلت فہمی ہے گلت فہمی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ آئے دس لوگ ہیں تو وہ جیت کے آخر مالک لوگ ہوتے ہیں جو بیلٹ باکس میں جا کر ووٹ کریں گے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آج ان کو جانتے ہیں کہ یہ جو اے بی سی ڈی پارٹیز نجوہ کشمیریوں کے خیرکہ بن رہے ہیں ووٹ آج ڈیوائیڈ نہیں ہونے دیں گے ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم لوگوں تک یہ بات پہنچا ہے کہ نیشنل کانفرنس کو ووٹ دے کے ڈیوائیڈ نہ کریں ایک اور سوال میرا ذہن میں ہے حال ہی میں فارمر چیف مینسٹر عمر عبداللہ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ٹوپی ہاتھ میں لے کے لوگ اسے ووٹ مانگ رہے ہیں جس کے بعد جتنی بھی ریجنل پارٹیز ہیں جنہوں نے اس پہ ریاکٹ کیا ہے آپ کا کیا کیا نہیں ہم کیوں نہ مانگے کیوں نہ میں ہاتھ جوڑ کے لوگوں کو کہوں کہ آج کا ووٹ ایمپورٹنٹ ہے کیوں نہ میں لوگوں کو یہ سمجھاؤں کہ اگر خدا نہ خاصتا جو دوہزار چودہ میں ہوا جب پی ڈی پی کو ووٹ دے کر بی جے پی کو یہاں بسیرہ دیا اور ان کی وجہ سے دوہزار انیس ہوا کیوں نہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ خدا کے لئے اپنا بائیکوٹ نہیں کریے گا ووٹ کو ڈیوائیڈ نہیں ہونے دیجئے میرا فرض ہے ایز ایک کینڈیڈیٹ اسی طرح ہماری پوری پارٹی کا فرض ہے کہ ہم جا کر لوگوں تک یہ پہنچائے کہ آج کا ووٹ بہت اہم ہے اور کسی بھی صورت میں ووٹ ڈیوائیڈ نہیں